ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں تمہارا نبی پاور اتنی رکھتا ہے اتنی پاور اگر نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینا تو آسمان کو زمین بنا دیں اور زمین کو آسمان بنا دیں کر سکتا ہے کہ نبی نہیں کر سکتا کر سکتا ہے بولو ادھر والے کر سکتے ہیں اور نبی نے کبھی کبھی جب آیا تو کر کے بھی دکھایا دکھایا کہ نہیں دکھایا اب سنو ایک شخص آیا ارکرنے لگا آقا میں کلمہ تو پڑھ لوں مگر کیوں پڑھ لوں سوال کتنا اچھا تھا کلمہ تو پڑھوں مگر کیوں پڑھوں تو نبی نے فرمایا پھر چاہتا کیا ہے کہ کچھ دیکھنا چاہتا ہو نبی ہو تو پاوردی ہے کہ نہیں نبی نے فرمایا جو تُو دیکھنا چاہتا بتا دے آج مصطفیٰ دکھا دیں گے منترالے ہوتا کسی پہ پانی کا منترالے بجلی کا منترالے کپڑے کا پوئلے کا تو وہ اپنے منترالے سے ہٹ کے کام نہیں کر سکتا کیوں مہیا کر سکتا کیا نہیں کر سکتا لیکن نبی کو اللہ نے ساڑے منترالے دے کا بھیجا تھا یہ نہیں کہا کہ یہ کہہ دیں یہ کہہ دیں یہ کہ نہیں نبی نے فرمایا تو بتا کیا چاہتا ہے جو تُو کہے گا اگر آج وہ محمد عربی کر کے دکھا دے تو کلمہ پڑھ لینا بلہ بس یہی تو چاہتا ہو دل کی تشفی کے لیے کچھ دکھا دو دے تو بھی افراد پڑھا کیا دکھاؤ ادھر دیکھا ادھر دیکھا کچھ نہ ملا سامنے بہت بڑا تھا پرانا درکھ پڑھاتا کیا نے لے گا اس درکھ کو اپنے پاس بلالو اگر آگر آپ کو کلمہ پڑھ لوں گا اے اے باو کہتے سبحان اللہ اب بات اچھی لگے تو مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے اتنا کہنا تھا میرے نبی نے فرمایا ارے محمد عربی کہے درکھ پڑھا جا تو یہ وہی بڑا کمال نہیں حالکہ دنیا والوں کے لئے کمال لیکن محمد عربی کے لئے بڑا کمال نہیں جا خودی درکھ کے پاس چلا جاؤ اور جا کے درکھ سے کہنا تجھے محمد عربی نے بلایا ہے اگر آجا تو کلمہ پڑھ لینا نہ آئے تو کلمہ نہ پڑھنا اللہ کی قسمی عربی گیا درکھ سے بولا تجھے آمینہ کے لال نے بلایا ہے اتنا کہنا تھا درکھ آگے ہلا پیچھے ہلا گائے ہلا زمین کو چھیلتا ہوا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تاج و شریعہ 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 اللہ حافظ یارتو اللہ اللہ توجہ کرنا اے میرے پیارے تمہارے نبی کو اللہ نے کتنی پاور دے کے بھیجا درکھنا زمین کو چھیل کے مصطفیٰ کے قدموں میں گرا اور قدموں میں گر کے کہہ رہا تھا اے اے مصطفیٰ لے جب اے رابی نے یہ نبی کا موجودہ دے گا تو قدموں پہ گر کے گئے رہا تھا اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ وحق درات جوہ وحسولو یکنی اللہ کلتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا جس کی فرزمالی پاکہ اعمال کرتے ہیں اے قول محمد قول خورا فرمان کا بدلہ لائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ نگر قرآن اللہ حجم اللہ حجم یارتلاللہ اللہ اللہ تیرے نبی کی پاور دیکھ لیں بولو پاور ہے کہ نبی بولو بولو اور جو نبی کو مہتاج کہہ دے وہ خود کو مہتاج ہے وہ مہتاج ہے نبی کو مہتاج جو کہتے ہیں وہ کان کھول کے سن لیں وہ خود مہتاج ہے نبی کی پاور دیکھ لیں اور اگر پاور ہی دکھانے پہ آ جاؤں تو نبی کی پاور ایسے یہ کہ دنیا حیران بولو مولا علی کی گود میں نبی لیٹے ہیں زانوں پہ سر رکھ کے میں وہ باتیں بتانا ہوں پوری دنیا کے سائنگ دا ملکن نہیں کر سکتے کر دیں تو گلفام کا سر قلم کر دیں نا خون ماں نبی وہاں کی خبر دیتے تھے جہاں پہنچ نہیں پاتے تھے لوگ لیکن آج کا سائنگ دا کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارے نبی مدینہ میں رہ کے انڈیا کی خبر دیتے تھے یمن کی خبر دیتے تھے مصر کی خبر دیتے تھے تو میرا موائل بھی انڈیا میں رہ کے لندن کی خبر دیتا ہے کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا بھائیو کہہ سکتا نہیں تو میں وہ معجزہ بتائی نہیں رہا میں تو وہ بتا رہا ہوں قیامت تک مئیہ قلال کوئی بھی پیدا ہو کے میرے نبی کے معجزے کے اگر برابری کر لے یا کچھ جیسا لے آئے تو گلفام کا سر قلم کر دینا خوب باب مولا علی کی زان پہ نبی کا سر ہے کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ 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 نبی کا سر ہے کیا ہے نبی کا سر ہے اور علی کی نماغ قضا ہو رہی ہے سورج جارہ علی کبھی سورج کو دیکھے کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے اگر نبی کو جگایا اگر نہیں جگایا تو نماز گئی جگایا تو محبت جانے نماز گئی اب نماز دیکھوں کہ جانے نماز دیکھوں کشم کشک آلم جگایا ہی نہیں کیا کیا جگایا ہی نہیں اب کچھ لوگ بے نمازی فرقہ بھی نکلنے لگا ہاں کریں نماز مت پڑھو اپنے آپ کو جنہیں کیا کیا کرتے ہیں سرکار واری سے پاک کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو جو ہے کہتے ہیں ہم وارسی ہیں اور ماذا اللہ سرکار واری سے پاک نے نماز نہیں پڑی وہ ظالم کان کھول کے سننے سرکار واری سے پاک کو تقلیف پہنچاتے ہیں سرکار واری سے پاک جیسے اگر نماز پڑھ لو تو اللہ کا حسن واری سے پاک کے سر سے نکی بھی بڑی ہو جائے گا واری سے پاک سرکار واری کو نماز نہیں پڑھ لیا یار کتنا طبقہ ایسا میرے پاس فون آرے حضرت تاریخ چاہیے یہاں کچھ ایسے لوگ ہو گئے نماز نہیں پڑھ لے کہایں نماز تو حسین کربلا میں پڑھ کے چلے گئے اب نماز کی ضرورت نہیں ہے اب واری سے پاک نماز نہیں پڑھتے تھے ہم کیوں پڑے ظالم تجھے پتا واری سے پاک کی بزاقی اگر واری سے پاک چاہے فجر کی نماغ مسجد حرام نہ پڑے زہر کی نماغ مسجد نبا کی ایک بار کچھ لوگوں نے سرکار واری سے پاک کو پکڑ لیا حضور آج نماغ آپ کے پیچھے پڑیں گے ظالم تھکو اس لے باغو کاج پردہ کھولنا چاہتا ہوں کوئی بھی ولی بینہ نماز کے نہیں ہو سکتا کان کھول کے سن لو جو نماغ نہ پڑے گا وہ ولایت کے قریب سے نہیں گزر سکتا نماغ کی توہین کرتے ہیں آج کچھ بھی نماغ بھی آ گئے ہیں اے لوگوں نے کان کھول کے سنو سرکار واری سے پاک کی بارگاہ میں بولے سرکار آج نماغ آپ کے پیچھے پڑیں گے آپ کے پیچھے پڑیں گے آپ کے پیچھے چند مریدوں نے چند مریدوں نے حوصلہ اٹھا ہے آپ کے پیچھے دیکھنا چاہتے تو نماز کہاں پڑھتے ہیں آج کے وہ لوگ پھر کھان کھولتے سمیں جو نماز پہنے سے گھلے سکتے ہیں میرے پاری سے پھاک لیتا اگر پہنے ہی چاہتے ہو تو پھر اچھے سے فضو کر کے آؤ اچھے سے فضو کر کے آئے تکبیر ہو گئی کہاں آگ بند کر لینا اور جب نماز شروع ہو تو بھول لینا سلطان ہماری سے پھاک کے پیچھے نیت کر کے نماز پہنے شروع کیا میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے میرا بھاری سے پاک کان کھول کرے کبڑہ پہننے سے کوئی وارسی نہیں ہو جاتا نہ ہر کپڑا پہننے سے کوئی سننی نہیں ہو جاتا نہ سفید کپڑا پہننے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا سفید کپڑے کو پڑھو تو نیتا جی سب سے عادت سفید کپڑا پہنتے ہیں کوئی بھی نیتا جی کی بات کر رہا ہوں میں کوئی یہاں تھوڑی یہاں کسی کو تھوڑی نہیں کہہ رہا بتائی آپ ہمارے دیش کا پردھان منتری جی دیکھو سفید کپڑا پہنتے اور بھی دیکھ لو کپڑے میں مذہب نہیں ہے سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے پیلا کپڑا پہنے ہمیں بارتی ہوگا آپ کو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے سن اور واری سے پاک نے پیلا کپڑا بھی نہیں پیناتا یہ بھی آج ماں آپ کو بتا رہا ہے یہ بھی خالی کا ڈھوصلہ سرکار واری سے پاک جب حج سے واپس آئے تو پھر احرام کی طرح ہی چادر لپیٹے رہتے تھے اور آپ کا احرام پیلا نہیں تھا بلکہ سفید کلر کا تھا بولو 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 درہ سبحان اللہ پیلا پیٹے گھوم رہے ہو بھئی ہے بابا بنے ہوئے تو سفید پہنو نا اللہ اللہ بدنام کرتے ہیں میرے سرکار واری سے پاک کو اللہ کی قسم واری سے پاک کو ولی کا نام ہے اگر اس کے در کی چوتھت کی مٹی وہاں کی خواب اپنی آنکھوں میں لگا لو تو میرا فجلان کہہ گا ہو اگر بینائی ستم ہو گئی ہو وہ آنکھوں میں بینائی آیا ہے ہم نماز نہیں پڑھا اب سر پہ ٹوپی نہیں ہے ہم تو سب یہ ہو گئے ہم تو فلانے ہو گئے ارے سن لے سب سے بڑا پیر مولا علی ہے بولو نا یار سبحان اللہ سید صاحب کے گھر کی بات کرنو مولا علی صاحب کوئی پیر ہو سکتا بولیے بولیے ہو سکتا کیا نہیں نہیں تو کہتا میرے ہاتھ میں واری سے پاک کوئی نماز پڑھتے تھے تو کون ہوتا نہ پڑھنے والا مولا علی کے ہاتھ میں ڈاڑک مصطفیٰ کا دامت تھا ذرا بولو نا یار سبحان اللہ یہ تو کہتے ہیں ہمیں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میاں ہم تو نبی کے دامات نبی کے گھر والے اہلِ بیعت میں سے نبی کے چچیرے بھائی خاندانی اور حسن حسین کے اببو جی فاطمہ کے سوہر جی ہم کیوں پڑھے نماز وہ سب سے بڑے پہلوان بولو یار سبحان اللہ علی سے بڑا کوئی پہلوان ہوگا بولیے ہوگا نہیں نا مگر علی کی نماز سن محبتِ رسول میں سورج تو چلا گیا علی کی نماز تو قضا ہو گئی مگر نماز ہی بہت پکا تھا آنکھوں میں آنسو آ گئے نماز چھوٹنے کی وجہ بہت ہے مولا میری نماز گئی ہے مولا میری نماز گئی ہے مولا میری نماز گئی ہے اے لوگ اگر تلوارے بھی چلتی ہوتی تو علی نماز قضا نہ کرتا یہ بھی کان کال کے سن لو اگر پوری دنیا میں توفان و زلدلہ بھی ہوتا تو علی نماز نہ قضا کرتا یہ بھی سن لو یہ تو ذاتِ مصطفیٰ ہے کہ مصطفیٰ کا سرِ اقداث نبی کا سرِ اقداث علی کی ذان پر رکھا نماز قضا ہو جو سورج چلا گیا مگر محبت اتنی ہے اے لوگوں سنو تم کہتو میرا فلاپیر ہے نماز کی کیا ضرورت ہے میرا فلاپیر بخش والے کا نماز کی کیا ضرورت ہے تو مولا علی کے ہاتھ میں کسی چھوٹے موٹے تھیل کا نامن نہیں تھا علی کے بیٹے کو کربلا میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت کی تلواریں چل رہی ہیں شمر کا خنجر چل رہا ہے عمر میں ساتھ کے کتے یزید کے بھیڑیے علی کے لال کو قربان کرنے کے لیے آگے پڑھ رہے ہیں مگر علی کا لال نماز پڑھ رہا ہے یہ بتا کر جا رہا ہے علی کا لال جان جائے تو جائے مگر نماز نہ جائے دھکو دلے باتیاں بہت چل رہی ہیں پیرو سبھی دور رہا ہے مریدوں سبھی دور رہا ہے آگے سنو آگے سنو مولا علی کے آنسوں جو موتی بن کے آنکھوں سے نکلے نبی کے رخصاروں پہ گرے نبی کی آنکھ کھلی علی روتا کیوں ہے آقا نماز قضا ہو گئی رونا تو کیا کروں اللہ اللہ نماز قضا ہونے پہ رو رہے ہیں علی رو رہے ہیں علی نماز قضا ہو گئی مصطفیٰ نے فرمایا ہو گئی تو پڑھ لو کیا کر لو کیا کر لو یہ نہیں کہا کہ کم نے پڑھی کیوں نہیں مولا علی نے کہا یا آقا عرض کی آقا نماز کو آپ کے عشق میں قضا ہوئی ہے تو عدا پڑھیں گے قضا کیوں پڑھیں گے ہرے بولو نا یا نشوانہ زمانہ محبت کو داغدار نہ کر دے گا نبی سے محبت کرنے والوں کی نماز قضا جملہ بہت موٹا جملہ دے دیا بہت موٹا جملہ بہت موٹا جملہ آقا پڑھ کو قضا بھی لو مگر محبت کا دامن داغدار نہیں ہو جائے گا قیامت تک کے لیے لوگ کہیں گے نبی کے عشقی نماز قضا آقا دامن داغدار ہو جائے گا نماز قضا نہیں پڑھی جائے گی عدا پڑھی جائے گی اور جو واری سے پاک کے نام پر نماز ہے چھوڑ لیا بول واری سے پاک کی محبت کو داغدار کر رہا کہ نہیں کر رہا انہیں تکلیف پہنچا رہا کہ نہیں پہنچا رہا بلکل پہنچا رہا ہنڈرنٹ پونٹسنٹ پچھا رہا آقا اگر نماز قضا پڑھ لیا تو دامن جو داغدار ہو جائے گا علی کی محبت کا زمانہ دائے گا ارے محبت کرنے والدی کی قضا پڑھتے ہیں میرا بیٹا تو آقا کل میدان کربلا میں تیر و تلوار چلے ہوں گے تب بھی نماز قضا نہ پڑھے گا عدا پڑھے گا جب بیٹا ایسی پڑھے گا تو باپ کیوں پیچھے علی تو باپ ہے پڑھوں گا تو آدھا تو نبی نے کا ٹینشن مطلو علی اگر آدھائی پڑھنا چاہتے ہو تو نبی کی پاور دیکھ لو سورج کو بھی واپس بلا دیتے ہیں واپ میں پوری دنیا کو چلنج کر کے بیٹا ہو پوری دنیا میں چکلی بھی باپر ہو اگر ماں نے دھوٹ بلایا ہو تو ایک بار کی سورج کو واپس بلا کے دکھا دو میرا سلقہ لمکر دینا دنیا میر کے بیچھا ہے سورج کو واپس نہیں کر سکتی سورج کو واپس بلانا یہ میرے نبی ہی تکڑھا ہے اللہ اول تکڑھا ہے اللہ اول تکڑھا ہے پیار کو اللہ میرے نبی کا کمار بلاتا ہوں ابھی اور علی ٹینشن مطلو سورج بھی سننی ہے مان جائے سننی ہی نہ مانتا ہے وہاہ بھی تو کہہ دیتا ہم کیوں مانے آپ تو ہم جیسے ہم تو اللہ کے حکم سے ڈوبے ہیں ہم کیوں واپس آئیں ارے بات ہے کہ نہیں ہے اور اللہ کے حکم سے ڈوبتا بولیے اللہ کے حکم سے ہے کہ نہیں ہے اللہ ہی نکالتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمروز سے کہا تھا جب اس نے کہا تھا کہ میں انسان کو موت و زندگی دیتا ہوں تو انہوں نے کہا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِقُ اللہ اللہ وہ قرآن کے قیات حضرت ابراہیم دوسری آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے آیت زہن میں نہیں ہے مفہوم سن لیجی مفہوم یہ ہے وہ مفہوم یہ ہے آیت کا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورا سے نکال کے پچھم میں چھپا دیتا ہے اگر تُو خدا ہے تو تُو ایک دن سورج کو پچھم سے نکال کے پورا میں چھپا دیتا ہے رہ گئے حقا بکا اللہ اللہ اب چھپ ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم اب نہیں بولتے نمرود کیا ہو گیا ابھی تو خدا تھے اب چھپ کیوں سہب سون گیا کا سورج تو بڑی بات ایک ترہیہ کو بھی نہیں نکال سکتے یہ تو رب کا کمال ہے اللہ اللہ اب سنیے اب سنیے آگے بڑھ رہا ہوں میں نبی نے کہا ٹینشن مطلقہ بھی آئے گا اے ہائے کتنا پاور بھل نہیں ہے مزل ماند رہا کہ دے نا سبانہ اللہ واہ 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 یہ دنیا کہتی ہے کہ اسلام جہشت گردی کا مدھا ہے میری تقریر سنے رحمتِ عالی مرے نبی کسی پر میں تقریر کرنا چاہتا ہوں یا لانا چاہتا ہوں اصل میں بولنے کے لئے مجھے کم سے کم دو ڈھائی گھنٹہ چاہیے ایک گھنٹہ میں تو بات شروع ہوتی ہے اور ایک گھنٹہ میں ختم ہوتی ہے لیکن آج دونوں کام ایک ہی گھنٹہ میں کرنا ہوں چونکہ اس لئے ایک ٹائم کام ہے مجھے دونوں کام ایک ہی گھنٹہ میں کرنا آگے بڑھئے در آگے بڑھئے دنیا کہتی ہے کہ اسلام دہشب زردی کا مذہب ہے اور دنیا کے ظالموں سن لو اسلام دہشب زردی کا مذہب ہوتا تو جس نبی میں تیت پاور ہے تو دوبے اس مرت کو دوبارہ نکال سکتا ہے تو تو نبی اگر جا جا وہ خواہ دکھا کے دعا نہ دیتا مکتہ تابو جانب پٹھ ہو جا جا مکتہ کے جن میں ہوتے تھے سب تباہ و پرباہ ہو جا 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 نبی نے بد دعا نہیں کیا نبی نے پتھر کھایا اور یہ میں سمجھنا کہ نبی میں پاور نہیں تھی پاور تھی جب سورج کو بلا سکتے ہیں تو مکہ کے ان گھنڈوں کو تو ایک دن ہاتھ اٹھا دیتے تو تباہ و برباد کرتے تھے پاور تھی مگر پھر بھی میرے نبی ان کے ہاتھوں سے پتھر کھا رہے ہیں کیوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تاکہ دنیا بانے سمجھ لوں تمام عالمین دنیا رحمت بنا کے بھیجے گئے ابھی بلائیں گے سورج کو اور جب میرے مصطفیٰ نہ اشخارہ کیا تو سورج واپس آگا کیا ہوگیا سورج زور سے بولو کیا ہوگیا اور زور سے بولو اب صحیح صاحب کے حوالے سے ایک بات بتا دوں مدہ آ جائے گا مدہ گارنٹی ہے میری گارنٹی اور یہ بات ہر جگہ نہیں بتاتا جہاں زیادہ علماء ہوتے ہیں وہاں بتاتا ہوں مگر آج آپ بھی پڑے لکھوں سے کم نہیں لگ رہے ہو میں نے بات صحیح ہے اتنی رات میں نبی کا جلسہ سن لے ہو بڑی اہم بات بتاؤں گا بلائیا آگیا آنا دو طرح کا ہوتا کتنی طرح کا ہوتا کتنی طرح اب دو کون سا ہوتا وہ بھی میں ہی بتاؤں گا تم تو بس سنتے رہو کچھ نہیں کرنا سنتے رہو حضور صحیح صاحب طبلہ نوشاد بھائی لمرہ ایجنسی والوں سے کہیں نوشاد ادھر آؤ یہ کہیں حضرت درہ کیمرہ چلا رہا ہوں میں آیا تو کیمرہ میرا گڑوڑ ہو جائے گا اور میں یہ خالی فالتو کی بات نہیں کر رہا ہوں اسی زمن میں آلہ حضرت کا ایک شیر سمجھانے جا رہا ہوں تمہیں رکھ دو نا زبان اور آلہ حضرت کا شیر اچھے اچھے حضرتوں کے سمجھ میں نہیں آتا یہ شیر آلہ حضرت کا ہے یہ کہیں حضرت نہیں آسکتا میرا کام میں لگا ہوں کہ اے ادھر آؤ سید صاحب کہ ادھر آؤ کہ حضور اگر میں آیا تو میری ریکورڈنگ قراب ہو جائے گی اے بڑی در آؤ حضور میں آیا تو میرا معاملہ کڑ بڑا جائے گا اے در آؤ اچھا درہ آتا ہوں کڑاتے کڑاتے آ جائیں آئے تو مگر آنے میں محبت نہیں بغاوت ہے آئی 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 آ اور ایک آج بھی جا رہا تھا جب سہ سے اٹھے سیئے صاحب نے پاپس ہو جن کسی آیا بیکٹو اس کو الٹے پاؤ پلٹ آنا کیا بولتے ہیں آپ کہتے ہیں 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 کہت لگانا چلدی جانا یہی تو مطلب ہوتا نہیں یہی ہوتا نہیں الٹے پام پلٹ آنا الٹے پام پلٹ آنا اب سنو آنا دو ترہ کا چونو چراوالا آنا ہوتا ہے اور ایک ہموش کے ساتھ الٹے پام فوراں پلٹ آنا ہوتا جو الٹے پا پلٹ آئے جو محبت والا آنا ہو گیا جو زبان دراضی کر کے آئے وہ بحاوت والا آنا ہو گیا میرے نبی رجب سورج کو بلایا تو کیا کہہ کے آیا یہ تو نہیں کہا 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 میں تو خدا کے حکم سے دورا اب کیوں آ جاؤں میرا ٹیم ہو گیا اب کیوں آ جاؤں پرمپرہ کے مطابقے اب کیوں آ جاؤں کیسے آیا رہے سورج جب نبی نے بلایا تو کچھ بولایا چکے سے آ گیا تو آلہ اگر بولے جب نبی نے اشارہ دیا تو سورج کیسے آیا آلہ اگر بولے نبی کے اشارے پر سورج اُلتے پاؤ پلتے سمجھا 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 سورج اُلتے پاؤ پلتے شہر سمجھا کے نہیں سمجھے بولیے سمجھا کے نہیں سمجھے جب نبی نے اشارہ کیا تو سورج اُلتے کیوں نوچرہ کچھ نہیں آقا میں تو ٹیم کے مطابقے ہوں آقا میرا وقت ہو دیا تھا خموشی سے خموشی سے اور سورج جب ڈوبتا ہے تو اب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے سورج آیا سجدے تو قیامت تک کرتا رہو گا مصطفیٰ نے بولایا چلو اگر ان کی اتاق نہ ہوگی تو سارے سجدے سو центр میں کیا ہائے اللہ سورج الٹے پاؤ پنٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے اب کہہ رہے ہیں آلہ حضرت اندھے پہلے نہیں کہا آلہ حضرت نے بعد میں کہہ رہے ہیں پہلے کہیں دیکھ تو لین کا سمال پھر بھی تو اپنے جائے سے کہتا تو کریں اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی پاور رسول اللہ کی طاقت رسول اللہ یہ دیکھ پاور بولو پاور والا ہے کہنے بھی نہیں ہے اچھے اتنی پاور اگر امریکہ کو مل جائے تو ساری دنیا کا تیل چھین لے ساری دنیا کا پیسہ چھین لے اور ساری دنیا کا گھر مقام روٹی کپلہ تھپ چھین لے ابھی اتنی طاقت اللہ نے اسے دیئے تو تم دیکھو کتنے ملکوں کا تیل چھین لیا بتائیا مجھے کتنے ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا عراق کو تباہ کیا کہ نہیں کیا امریکہ نے کیا کیوں کیا تباہ اس سے کوئی یہ پوچھے کائزمر رہ سائنی کھتے آنے کوئی نکلا آج تک نکلا نہیں نا تباہ کر دیا میرے نبی پہ تو اتنی پاور تھی اتنی پاور تھی اگر زبان ہلاتے تو دنیا کو ادھر سے ادھر کر دیتے لیکن کیا میرے نبی نے اس پاور کا استعمال کیا اب سنو تاریخ اب اس کانفرنس کا ٹائٹل میں بولنا جا رہا ہے اب سنو ادھر کر دے تو پہلے ہی دن پورے مکہ کے لوگوں کو کلمہ پڑھنا پڑھتا تئیس سال نہ لگتے یہ آیات تئیس سال کے بعد نازل نہ ہوتی بلکہ پہلے ہی حصے میں نازل ہو جاتی کہ آج دین کو مکمل کر دیا اگر نبی پاور کا استعمال کر لے تو سب کو کلمہ پڑھنا پڑھتا مگر نبی پاور کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ابھی تو رحمت کا استعمال کر رہے ہیں اب کیسا کر رہے ہیں سنو یہ مکہ کے یہ دنیا کے گھنڈے کہتے ہیں دنیا کے جھونٹے کہتے ہیں کہ اسلام دہشت جردی کا مذہبہ مگر سنو ایک دن مکہ کی گلی میں رات کا عالم ہے میرے نبی گزر رہے ہیں تو ایک گھر کے اندر سے ایک دلی کے اندر سے کسی کے ہونے کی آواز آ رہی ہے کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے روڑے والا روڑا روتے روتے کہہ رہا مولا وہ تیرا نبی قبائے گا جو غلامی کی زنیروں سے آزادی دلائے گا میرے نبی نے جب روتا دیکھا تو رک گئے اور رکنے کے بعد اسی گلی میں پہنچے دیکھا ایک گھر کے اندر کوئی نہیں ایک کالے رنگ کا شخص بیٹا ہے چکی چلا کے جو پیسرہ روتا جارہا چکی چلاتا جارہا میرے نبی سے رہانا گیا میرے نبی قریب آتے بیٹھے اڑاتے فرمایا اے رونے والے روڑا کیوں ہے پتہ وجہ کیا ہے حرض کرنے لگا ہے اے اجنبی انسان اس نے پہچانا نہیں ہے کون ہے اے اجنبی انسان میں کسی کا غلام ہوں کسی کا خریدہ ہوا غلام میرا آقا بڑا ظالم ہے پورا دن مجھ سے جانوروں کی طرح کام لیتا ہے جب راہت آتی ہے تو یہ جو مجھے دیتا ہے اور مجھے ذمہ داری دیتا ہے کہ پوری رات میں یہ جو پیسنا ہے آٹا بنانا ہے آخر کار میں بھی انسان مجھے نین بھی آتی ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے مگر نہ دن کو سونے دیتا نہ رات کو سونے دیتا ہے پوری رات چکی چلا کے اس کا جو پیسنا ہوں پورا دن اس کا کام جانوروں کی طرح کرتا ہوں اگرچہ میں غلام ہوں لیکن آخر کار ہوں تو میں بھی انسان میرے بھی بشری تقاوے ہیں مجھے بھی نین آتی ہے مجھے بھی تکاوٹ دیتی ہے اے اجنبی اس لیے رو رہا ہوں کوئی دنیا میں ایسا آ جائے کہ مجھے اس غلامی کی ذریعی سے آزاد کر دے نبی وہ ہیں جو طبیعت کے مطابق نہیں دیتے ضرورت کے مطابق دیتے اگر تمہارے پاس کوئی حاجت مند آ جائے تم دس کا نوٹ نکال کے مرضی کے مطابق دے دوگے تمہارا دل کرے گا سو پچاس کا دے دوگے نبی ایسا نہیں کرتے تھے نبی اتنا دیتے تھے جتنی اسے ضرورت ہوتی تھی اس ضرورت تھی اسے پچاس کے نوٹ کی ضرورت نہیں تھی اسے درہم و دینار کی ضرورت نہیں تھی یہ راتوں کا جاگہ تھا اسے سونے کی ضرورت تھی نبی نے فرمایا پھر سو جا کیا فرمایا جب بولو اور تم سے نہیں بولا ہوں میں نبی نے اس سے فرمایا تھا کبھی تم سوچ رہے ہو کہ ہم سے بول رہے ہوئے کرسی والوں کو جو کو جبال اور تم سے نہیں کہا میں نے سو جا نبی نے ان سے کہا تھا سو جا نبی نے کیا کہا اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا نہیں لگ رہا تو گھڑی دیکھنا گھڑی دیکھنا خطرے کی نشانی ہے ایک گھنٹہ پانچ منٹ تقریر ہو گئی اب نیچے کی طرف لاؤں میں گھڑی دیکھ لی خطرے کی نشانی ہے اور اچھے سا گھڑی سنو گئے تو نہیں دیکھتا اور نہیں دیکھتا تو چلتا رہتا معاملہ ایک گھنٹہ کے لیے بیٹھا تھا مگر تقریر شروع ہونے میں ایک گھنٹہ ہو گئی اور ایک بات اور بتائے ہم الحمدللہ سید صاحب کی جوتیوں کا کرم ہے یہ ان کی نالین مقدسہ کا صدقہ ہے میں کوشش کرتا ہوں نئی بات پیش کریں کوئی بھولے سے آ جائے تو جو یاد نہ ہو میں چاہتا ہوں قوم کو الگ سے نیا سا نیا معاملہ سبحانہ ابھی دو دن پہلے میری آپ کی علاقے میں تقریر تھی جتنی میری آپ کے علاقے میں تقریر ہوئی ہیں شاہد کہیں نہ ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سننا پسند کرتے ہیں وجہ کیا مال نیا دیتا ہوں مجھ رہا ہے آپ ہاں ورنہ یہ تین وجہ یہ مجمع نہیں دکتا آپ کو بولو نا سبحان اللہ اچھا لگ رہا نا آپ کو نبی نے کہا سو جا نا کہے اے اجنبی انسان میرا دشمن ہے تو یا دوست نبی نے فرمایا ہم تو دشمنی کسی سے کرتے نہیں ہم تو دنیا سے دوست ہی کرنے آئے ہیں ابھی جب پتہ نہیں تھا نا یہ کون ہے تو کہیے بتا اے جنبی تم اس سے کہتا سو جا اے جنبی تم اس سے کہتے سو جا اگر میں سو گیا جو ایسے ہی رہ جائے گا صبح کو میرا جو مالک میرا آقا بڑا ظالم ہے کوڑے کی مار مارے گا میری کھال سوٹ لے گا میں کیسے سو جا تو نبی نے فرمایا سو جا تیرا آٹا ہو جائے گا تیرا جو پیس جائے گا کہا کون پیسے گا نبی نے فرمایا پیس ہو جا تیرا جو پیسے گا شہنشاہ کونوں مکان آج ایک غلام کی چکھی چلا رہا ہے رحمت دیکھو رحمت دیکھو پاور دکھائی میں نے ایک 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 آپ کو پاور کا دکھایا پاور تھی تھی کہ نہیں تھی نبی چاہتے تو بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے تیرا مالک مر جائے پٹھ ہو جائے مر جاتا پٹھ ہو جاتا ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا لیکن نبی نے کہا نہیں یہ رحمت کا کام نہیں ہے رحمت کا کام یہ تو سو جا تری چکھی ہم چلا پہے یہ کہنے لگا آپ میری چکھی چلاو کے تو بدلے میں میں کچھ دے نہیں پاؤں گا آپ کو میں تو خود غلام ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے نبی نے فرمایا ہم لینے نہیں آئے ہم تو زمانے کو دینے آئے تو کچھ مت دینا سو جا کہنے لگا ایک بات تو بتا جنبی آج تک میں نے مکہ میں اتنا رحم والا نوجوان نہ دیکھا تجھے کوئی مطلب نہیں کچھ لینا نہیں کچھ دینا نہیں کوئی مطلب نہیں اور پھر میری چکھی کیوں چلائے گا نبی نے فرمایا انسانیت کا تقادہ ہے وہ معنو نہیں جس میں معنفتہ نہیں وہ انسان نہیں جس میں انسانیت نہیں سو جا یہ سو گا میری نبی نے چکھی چلائی گیا جو پیس ڈالا اور صبح کو جگہ آیا بھی نہیں اگر جگہ ہوں گا تو نین خراب ہو جائے گی اور نماز اسے پڑھنا نہیں تھی سنیے کہ کافر تھا اور کافر پہ نماز فرد نہیں ہوتی ہے نبی چکے سی چلے گئے اٹھ کے دیکھا تو آٹا بنا پڑا ہے اور جانے والا جا چکا ہے حیرت پڑ گیا کون تھا اتنا اتنا رحیم و کریم کون تھا اتنی اتنی شفت کرنے والا کون تھا اللہ اللہ پورا دن کسی جستجو میں رہا اب تو کام کر رہا تھا اور ارسل کی جستجو میں تھا آنے والے کا چہرہ لا جواب تھا اس کی سرمگی آنکھ لا جواب تھی اس کی لمبی لمبی صلف لا جواب تھی اس کی مسکراہت لا جواب تھی اس کا بات کرنے کا انداز لا جواب تھا اور اے اس کا چہرہ کیا دیکھا کہ میرے دل کو قرار آ رہا تھا کیا مکہ میں کوئی ایسی ماں بھی ہے جس نے ایسا بیٹا جنا رات آئی تو یہ غلام پھر بیٹا تچکی چلانے کیلئے اس کا تو روز کا معمول تھا میرے نبی یہاں پھر آ گئے یہاں جوڑ کے کڑا ہو گیا سوچنے لگا کل کی مزدوری لینے آئے کل کی داری لینے آئے کہنے لگا میں نے تو کلی منا کیا تھا کہ میں کچھ نہیں دے پاؤں گا نبی نے فرمایا لینے نہیں آیا ہوں تو یہاں پھر سلانے آیا ہوں اے شاہ 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 ابتربان جائیے ابتربان لینے نہیں آیا ہوں میں تجھا آئی سلانے ہوں اللہ میرے نبی نے فرمایا میں پھر سو گئے میرے نبی نے پوری رات چکی چلائی اور چلا گئے کے بعد میں اس کا جہ پھر پیس دیا ہاتھا بن گئے مصطفہ پھر بھی نہ جگائے چلے گئے صبح کا اوٹھا پھر مسکی میں چھوڑ تھا آنے والا لاجبار تھا تیسری رات آئی تو یہ پھر جو لے کے بیٹا میرے نبی پھر آ گئے جب پھر آئے تو یہ بولا کب تک میرے اوپر رحم کرو گے تیرے پر رحم اتنا کریں گے اتنا کریں گے جب تک تیرے چہرے پر مسکرات نہ آ جائے گی جب تک محمد یا ربی تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گے آئے تو اگر ذرا سا کوئی آدمی کے پاس تھوڑا سا پد ہو نا تو پچیس لینوں میں تو اپنا نام بتا تھا اور اس کے بعد میں نام بتا کے کارڈ پہلے دے کے پھر اپنا پڑی چھک چھک اگر ممبر صاحب بھی کئی بن گئے ہیں نا تو اگر ممبری ختم بھی ہو گئی تو پور ممبر لکھ لیا پوری زندگی پور ممبر ارے ممبری ختم ہو گئی اب چھوڑ دے یا پور ممبر اللہ میرے نبی نے کوئی تار رکھ لی تار رکھ کرا دیتی تو چکھی نہ چلواتا ہی تیسری رات آئی تو ابھی سے نین نہ آئی لیٹا تو را مگر سویا نا سو کہتے جاتا دو راتوں کی محبت آتی اور چہرہ دیکھ کے تو اب اس کی دل میں جھوم راتا دلی دل میں جھوم راتا کہہ راتا اتنا چہرہ خوبصورت تو آسمان تیرے چاند کا بھی نہیں ہے جتنا خوبصورت میرے چکھی چلانے والے اجنبی کا ہے اور جب نبی جانے لگے نا تو اس نے دامن پکڑ لی آنکھوں میں آنسو آگا اپریٹر تھا آواز بلہاؤ دیکھو میں دور کر رہا ہوں تو آواز نہیں لے رہا ریکوڈنگ میں ان کی نہیں آئے گا آواز تھوڑا بڑھا دیجئے لوڈ بوت لے رہا میک والے مستر ڈڑتے بہتے ہیں اللہ اللہ آنکھوں میں آنسو دامن پکڑ کے اجنبی جانے نہیں دوں گا جانے سے پہلے آج اپنا نام بتا کر جانا ہوگا آج نام بکا کے جانا ہوگا میں نے مکہ کے اندر اتنا کرم کرنے والا کوئی نوجوان نہ دیکھا اتنی شبتیں کرنے والا نہ دیکھا ارے تو تو نرالا پیغام لے کے آیا ہے ارے تو تو نرالا قلوم لے کے آیا ہے آنے والے جرا پرچھے کراتا چلا جا انڈوڈیکشن کراتا چلا جا جرا تعریف کراتا چلا جا آنے والے ہیں کون ارے میں پورا دن اسی مستی میں چور رہتا ہوں کہ رات آنے والا اللہ جواب آیا تھا آج نہیں سویا نہیں جانے دوں گا محمد یا ربی بولے چھول نام پیچھ کے کیا کرے گا تیرا کام ہو گیا ہے نام بتانے نہیں آئے کام بتانے آئے کہ نہ نہ بتانا تو ہوگا بتانا تو ہوگا اللہ اللہ کا اگر سننا چاہتا تو سوئے تیرا آتا جسے گالیاں دیتا ہے تیرا آتا جسے برا دیتا ہے وہ محمد عربی عابینات اللہ محمد و رسول اللہ میرا ہی لام ہے نارے بی آرے بی آرے بی درکار آیامت جسے برا دیتا ہے رہیتا ہے حضورت ہے یہی لیتا ہے محمد عباس اتنا کہنا تھا اتنا کہنا تھا کہ یہ غلام داما پھگر کے مچھل گیا اب تک تو تیرا نام سنا تھا مگر اب تو میں نے کام دیکھ لیا ہے اگر کوئی سچا ہے تو آمینہ کا بیٹا ہے ابو جہل جھوٹا ہے امیہ جھوٹا ہے ادوہ جھوٹا ہے محمد ایرابی سچے ہے جب تمہارے قلدار کا عالم ہے تو تمہارے پروردگار کا عالم کیا ہوگا اے آمینہ تلال ہم جانا نہیں پہلے مجھے کلمہ پر ہا دو میرے نبی کلمہ پر ہاتے جا رہے یہ غلام کلمہ پر کا چلا جا رہا غلام نے کلمہ پر دیا اب تو اپنا نام تو بتا دے تیرا کیا نام ہے تو غلام بولا مجھے زمانہ بلال حبشی کہتا ہے زمانہ مجھے بلال حبشی کہتا ہے اللہ اللہ غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بلال حبشی ہے میرے نبی نے کسی کو ہڑکا کے کلمہ پڑھایا نہ دبا کے پڑھایا دنیا زمانہ کمزوروں کو ہڑکاتا ہے وہ ہڑکاتا ہے کہ نہیں ہڑکاتا ابھی موٹر سیکل کا چیک ان ہو رہا ہو اچھی ٹھٹائی بھائی لگا کے کوئی پہنچے سر کاغج دکھائیے اور غریب کو ادھیادی پڑھا ہے مغلق تو نہیں کہہ رہا ہو چار غالیاں اس غریب کو ملیں گی کاغذ صحیح بھی ہوں گے غالی پر ملنا صحیح بھائی لگا کاغذ صحیح ہے مگر غریبی ہے یہ بات جھوٹ نہیں ہے بلکل صحیح بتا رہا ہوں بلکل صحیح سمجھ رہا ہے غریب کی غریبی بھی اس کی جو ہے مطلب خطا ہے اب آگے سنیے نبی نے کسی ایک غلام کو بھی اگر ہڑکا کے کلمہ پڑھایا ہو تو کوئی تاریخ نہیں پیش کر بتائیے آپ نے چکھی چلا کے تین دن کلمہ پڑھایا وہ بھی پریشر بنا کر نہیں خود پڑھا بے شر پروردگار کی اتنا اچھا ہوگا اور جب محبت کی نا تو پتا پھر کیسی محبت کی بلال ہے اب تو چکھی بھی چلا رہے تو چکھی چلاتے چلاتے کہہ رہے چکھی چلاتے چلاتے کہہ رہے لا إلاء اللہ محمد backwards distinct اب تو چکھی چلاتے چلاتے حسبی ربی جلاللا ما فی قلبی غیر اللہ چکھی چلاتے چلاتے حمیاء کیا کہتا حبیلہ تجھے پتا نہیں رات آنے والے نے آکے کر دیا مالا مال کس کا نام لیتا کہہ رات ہو گیا کام اپنا اب چکی چلے گی مگر زبان پہ یہی چلے گا جو چلے گا یہ کیسے اٹھ نہیں بدلی جائے گی اب زبان پہ یہی کیسے اٹھ رہے گی لا الہ الا اللہ حسدی ربی جلل اللہ حسدی ربی جلل اللہ لا اے امیاب الاکوڑا لگے گا کمارو کیسے یہی رہے گی تو کہ پتھر توڑوں گا تو کہ چکی چلا چلاوں گا تو کہ دھوپ میں کھڑوں کے کام کر کروں گا مگر زبان سے کہیے وہ نہیں کیوں کہ جسم تیرا غلام ہے مگر اس دل کو تو محمد عربی کے نام کر دیا ہے جندہ آباد اللہ ابھی اس پر اگر کسی کی حکومت چلے گی تو آمینہ کی بیٹے کی چلے گی واہ واہ امیہ ظالم نے لٹایا ہے بلال کا ہاتھ باندیا بلال کا پیر باندیا اے لوگوں کپڑے جسم سے الگ کر دیئے کلے جا ہوں کو آگا ذرا تاریخ تو سنو آج خالی ہمیں نماز پڑھنا ہے مگر ہم نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں آج خالی ہمیں صرف کام کرنا ہے سمپل طریقے سے عمل کرنا ہے اسلام پڑھا مگر کرنے تیار نہیں ہے اس بلال سے تو پوچھ نبی کا نام لینے کے بدلے کوڑے کھانا پڑتا تھا اس بلال سے جا کر تو پوچھ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بدلے جسم کو لہو لہان کرانا پڑتا تھا امیہ نے ننگا جسم ننگی پیٹ ہے مکہ کی کنکریلی زمین پر بلال کے گلے مرسی پانکے کھچڑا پوری پیٹ سخموں سے چور چور ہو گئی پوری خال جسم سے الگ ہو گئی سفید چملی نظر آنے لگی بلال کا جسم کالا تھا مگر اتنا کھچڑا کہ بلال بھی پیٹ سفید نظر آنے لگی ذرا غور کرنا سنیا آج جتن نماز چھوڑے بیٹھے ہو اگر اس کی وجہ سے مگر وہ بلال اس زبان پر پھر بھی یہی تھا حسبی ربی جلللہ لا الہ الا اللہ یہی جملہ تھا امیہ پھر بھی نہیں مانا امیہ میں بھاری پتھر سینے پر اگیا سانس رگ رگ کے آ رہی ہے پھر بھی بلال کی زبان پر یہی تھا پھر بھی بلال کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی نغمات رخص کر رہے تھے امیہ پھر بھی نہیں مانا ہاتھ میں کھولا لے کے آ گیا ظالے بھی بلال کی ننگے جسم پر اتنا کھولا پرسایا کہ پورا جسم بلال کا لہو لوحان ہو گیا پورا جسم بلال کا زخموں سے چور چور ہو گیا جب بلال کا جسم زخموں سے چور چور تھا امیہ نیچے جیٹے بولا بلال اب تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے تو اپنی پیٹ سمید ہو گئی ہے تھان اتر گئی ہے دوہ کاری پتھر رکھ دیا سانس رگ رکھا رہی ہے دوہ پھوڑا اتنا مارا کہ تھان پڑھے بدن کی ست گئی ہے اب تن نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے کب بلال کا ایمان بولا امیہ کان کھول پہ سن لے وہ کوئی اور ہوگا جو بنا ایمان دے دے گا نبی کا چانے والا نبی پہ چانے دے نارے لبی نارے لبی جس نے بلالے رہے دیانا فائدانے مقل میں کتا اولاو لے رہے دیانا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں نبی رحمت بند ایسے رحمت اس رحمت والے نبی کے سبقے میں لوگوں اپنے دلوں کو نرم کر لو اپنے دلوں میں سختیاں نہ رکھو دل ہمارے اتنے سخت ہو گئے کہ اپنے بھائی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مہینوں مہینوں سالوں سال بولتا نہیں اللہ 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 سالوں سال اپنے بھائی کے بیچ میں دیوار لگا لیا میرے بھائی سے میرا جھگڑا ہو گیا بیچ میں دیوار لگا لیا اے لوگوں دلوں کو نرم کرو تمہارے نبی نے نرمی سے کام لیا ہو جس کا دل نرم ہوگا مصطفیٰ جانِ رحمت کے دل میں اس کے لئے جلا ہوگا دلوں کو نرم کرو نرم گوشہ پیدا کرو اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ ہم آمین نبی رحمت پناہ کے بھیجے گئے سراغا اور نبی تو کافروں کے لئے بھی رحمت ہے نبی تو اپنوں کے لئے بھی رحمت ہے نبی تو خیروں کے لئے بھی رحمت ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا استغتراللہ ربی من کل زمبم و توبولے ایک بار کلمہ شریف پڑو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآلینا اللہ البلاء السلام علیک